آدمی پانی کی بوتل سے ایک نوٹ پر ہوئے گھنٹا گھڑی کا ٹائم دیکھتا ہے اور اس میں دو بائیس ہوئے تھے اس کے بعد آدمی اور لڑکی اس گھنٹا گھر کے اوپر آتے ہیں پھر جیسے ہی دو بائیس ہوئے تو گھنٹا گھر کی چھایا نیچے کی لال دیوار پر پڑی پھر آدمی ترنت نیچے آیا اور ٹھیک چھایا کے اوپر کی اینٹ کو دیکھا تو وہ دوسرے اینٹیں سے الگ تھے پھر آدمی نے چاکو سے دراروں کی ریت کو ہٹا کر ایٹ نکالی اور اس میں سے ایک چشمہ نکلا پھر وہ گھر لے آ کر ایک پردے کو اس چشمے سے دیکھتا ہے جسے اس میں خزانے کا نقشہ دکھا پھر اس اس تھل پر جا کر ایک سمادھی پتھر کو توڑ کر تابود نکالا تو وہ گفہ دیکھنے میں آئے اور پھر اس کے اندر جاتے ہیں لیکن انہیں تو اندر کوئی بھی خزانہ نہیں ملا پھر اچانک آدمی کے ایک خوکلے پتھر پر نظر پڑی اور دوسرے آدمی اور آگے بڑھتے رہے اور انہیں خزانہ تو نہیں ملا لیکن ایک جمع ہوا آدمی دکھا جس کے پاس ایک ہکہ ملتا ہے جو اس کھانچے پتھر کا نقشہ کے تھا پھر یہ ترنت سمجھ گئے اور اس کھانچے پتھر میں ڈالتے ہیں پھر ہکے کا گبارہ ڈال کر گھوماتے ہیں جس کے بعد ایک انڈرگراؤنڈ پتھر کا دروازہ کھل کے آتا ہے اور جس کے اندر بہت سارا خزانہ پڑا تھا جو ہزاروں سالوں سے لوگ کھوج رہے تھے لیکن وہ خزانہ خود کے پاس نہیں رکھا بلکہ چرچ کو دان کرتے ہیں اے تو تیرے کو حرامی سمجھتا تھا تو تو رام نکلا رہے